دوستو اج ابھی ہم پڑھیں گے kinds of noun kinds of noun ابھی مختلف بکس میں ان کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہے صحیح جیسے کہ بہت اقسام اس کی بیان کی ہے ہمیں کوشش کریں گے سارے کے سارے آپ کے سامنے جو پہلا ہے ایک ہے common noun جو پہلا ہے وہ ہے common noun اور جو دوسرا ہے وہ ہے proper noun اچھا common noun اور proper noun ایک دوسرے کے مخالف ہیں common noun ان noun کو کہا جاتا ہے جو عام ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں جو ان جیسا بہت سے اور بھی ہیں جیسے کہ ایک شہر میں بہت سے سکول ہوتے ہیں صحیح ایک شہر میں بہت سے سکول ہوتے ہیں تو یعنی کہ جو شہر ہے سٹی ورڈ ہے وہ کیا بنا وہ common بنا وہ common noun بنا کیونکہ اور بھی اس طرح کے چیزیں موجود ہیں سکول ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہو نا ایک شہر میں بہت سے سکول ہیں تو اس جیسے اور بھی ہیں تو لازمان ہم اس کو کیا کہیں گے common کہتے ہیں جو ایک عام ہے جبکہ proper noun اس noun کو کہا جاتا ہے اس جیسا کوئی اور نئی ہے فور اگزامپل اگر city common noun تھا اگر ہم city کا کوئی نام لے لنگ کراچی صحیح کیا دنیا میں کوئی اور کراچی ہیں نہیں ہی ہے تو اس وجہ سے کوئی اس جیسا کوئی اور نئی ہے تو کیا بنا یہ proper noun بنا کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے لیکن اس جیسا کوئی ہے اس کوئی بہت سے ہیں لیکن گورنمنٹ سینٹرل آئی اسکول کوئی ٹھا نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ایک اسکول کا نام ہے اس جیسا کوئی اور اسکول نہیں ہے اس جیسا کوئی اور اسکول کا کسی اور اسکول کا نام نہیں ہے تو اس وجہ سے کیا بنا یہ اسکول بھی proper noun بنا کراچی اور کوئی کراچی ورلڈ میں ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ پراپر ناؤن اور ایک کامن ناؤن کامن ناؤن اسی کو کہتے ہیں جو اس جیسا کوئی اور بھی ہو پراپر ناؤن اس جیسا کوئی اور ناؤن نہیں ہو صرف وہ ایک کی بندے کا ہو ایک کی چیز کا ہو جیسے کہ قائدہ آزم بھی ایک پراپر ناؤن ہے کائدہ آزم ایک ایسے شخص کا نام ہے جو ان جیسا کوئی نہیں ہے صحیح ہے تو اگر کوئی کائدہ آزم کا نام لے لیں بھئی آپ پہچان لوگے کہ بھئی یہ بندے کا نام ہے اگر کوئی ہام نام لے لیں فارکزمپر علی بہت سے لوگوں کا نام ہے تو آپ کہو گے یہ بھئی کامن ناؤن ہے اور کائدہ آزم کیا بنا پراپر ناؤن ہے جو تیسری ہیں اقسام ایک گروپ کو شو کرتا ہے ایک گروپ کو صرف ایک کی ورڈ سے شو کرتا ہے صحیح ہے جیسے کہ ٹیم میں ابھی ایک ٹیم میں ایک رکی ٹیم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں گیارہ لوگ ہوتے ہیں لیکن صرف اس کو کیا کرتا ہے ایک کی ورڈ سے شو کرتا ہے صحیح ہے جو ٹیم میں ابھی فیملی جو ورڈ فیملی ہے اس میں بہت سے شخص ہوتے ہیں بہت سے شخص ہوتے ہیں بہت سے بندے ہوتے ہیں لیکن صرف اس کو کیا کرتا ہے یہ کی ورڈ سے شو کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کالیکٹیو ناؤن جیسے کہ ایک اور ہے آرمی صحیح ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں میں ان کو آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا صحیح ہے کہ تو آپ ان کو مزید سمجھو گے اچھا جو چھوٹی قسم ہے کنکریٹ ناؤن کنکریٹ ناؤن ایک ہوتا ہے ابسٹریکٹ ناؤن ابسٹریکٹ ناؤن یہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں صحیح ہے جیسے کہ کنکریٹ وہ ناؤن ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جس کو ہم آنگوں سے دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ infection کہ ہم فیل کر سکتے ہیں طیب سقامین ایک تظیری ح absolute المشeau ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں صحیح ہے جس کو ہی دیکھ نہیں سکتے ہیں ایپ میریAlex کو ہم دیکھ سکتے ہیں مو Estados مو سمیں دیکھ سکتے ہیں باتوں مو سمتے ہیں مو سمتے ہیں مو سمتے ہیں مو سمتے ہیں جو اگلا چیز ہے وزڈم جس کو ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بالکل اس کو جو سمجھ سکتے ہیں لیکن کناٹ بی ٹرچٹ صحیح ہے کنکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہے جس کو ہم ٹرچ کر سکتے ہیں اور پترک ناؤن ہے وہ جس کو ہم ٹرچ نہیں کر سکتے ہیں got it جو اگلا جو خسم ہے صحیح ہے سکس ہے کاؤنٹیبل ناؤن sorry کاؤنٹیبل ناؤن اور جو ساتھوہ ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن انکاؤنٹیبل ناؤن کاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہے جس کو ہم ٹرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ پینسلز ہیں پینسلز کو ون بائی ون ہم ٹرچ کر سکتے ہیں صحیح ان کو ہم count کریں گے جب کسی چیز کو count کر سکتے ہیں اس کو countable میں شامل کریں گے جس چیز کو count نہیں کر سکیں گے اس کو uncountable noun میں لائیں گے جیسے کہ water ہے صحیح کوئی liquid ہو جائیں تو ہم اس کو uncountable میں شامل کریں گے got it I hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور ان کو detail میں میں ویڈیو اپلوٹ کرنے والا ہوں ان کے detail جس میں میں ان کے بارے میں detail میں بات کر رہا ہوں گا thank you I hope you understood it